میاں صاحب کا یہ کوشش رہا ہے کہ جیسے سندھ میں پچھلے الیکشنز ہوئے ویسے ان کے لیے اس دفعہ کام کروایا جائے اور یہاں بھی میاں صاحب کا یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پہ مسالت ہو مگر ان کا کٹ پٹلی حکومت کراچی میں بیٹھے تاکہ وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے وسائل پہ ڈاکہ مار سکے آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مار سکے شکر الحمدللہ اس سندھ دھرتی کے عوام ہمارے ساتھ کھرے ہیں وہ کوئی ایسا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بارش شروع ہو رہا ہے آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو تیروں کا بارش ہوگا تیروں کا بارش میں ملک بھر جا رہا ہوں اور پاکستان کو پاکستان کے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں آپ کا مسائل کا احساس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تین سب سے برے مسئلے ہیں پاکستان کے عوام کے لئے ایک مہنگائی دوسرا غربت اور تیسرا بے روزگاری اور میں نے میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ دس نکاتی ایجنڈا ہے اس کو آپ اردو میں پرسکتے ہو سندھی میں پرسکتے ہو سرائکی میں پرسکتے ہو بلوچی میں پرسکتے ہو ہم نے تو پشتون میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے آپ خود یہ جو ہمارا دس نکاتی ایجنڈا ہے یہ آپ اپنے ساتھیوں کس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا وعدہ ہے کہ اگر مجھے وفاقی حکومت ملتا ہے تو میرا پہلا وعدہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ہے کہ میں ان کا عامدنی میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دگری کر کے دکھاؤں گا میں پاکستان کے عوام کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا پکا گھر بنا کے دوں گا اور اس گھر میں رہلے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق تلواؤں گا یہ کام میں نے سلام متاثرین کے لئے یہاں سندھ میں شروع کیا ہے